ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کاکف پارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائٹ لائن کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد تین سو بیالیس ہو گئی کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت کہتی ہیں شہریوں کو کرونا وارس کو روکنے کے لیے سخت ایکشن لینا ہوں گے ٹورنٹو کے ایک سٹی کانسلر کا کرونا وارس سے متاثرہ کاروباری اداروں کے لیے بلز میں کمی کا مطالبہ ان کا کہنا ہے کہ کاروباری افراد شدید دباؤ میں ہیں ٹورنٹو میں آنے والے سالوں میں نائن ڈبل ون پر کال کرنے والے شہری میسج بھی کر سکیں گے کرونا وارس کے سبب میٹرولنگز نے اپنی خدمات میں کمی کا فیصلہ کر لیا کرونا وارس کا خوف امریکہ میں مکمل لکڈاؤن پر خور امریکہ میں وارس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد انتر ہو گئی نہایت محلق اور نئے وارس کرونا نے 157 ممالک کو لپیٹ میں لے دیا ہے وارس کے خوف سے ہر سو سناٹا پھیل گیا بازار ویران ہو گئے وارس سے ہلاکتوں کی تعداد 6526 ہو گئی آسٹریلیا کا کرونا وارس کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ سائنس دانوں کے مطابق مسکورہ ویکسین کی طبیعی ازمائش میں چند مہینے درکار ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات جو بائیڈن اور سینڈرز کی ٹرمپ پر تنقید مباسے میں کرونا وارس موضوع بحث رہا ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کر لیتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی 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 لینا ہوں گے کینیڈا بھر میں اب تک کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد تین سو بیالیس ہو گئی ہے ٹوم کا کہنا تھا کہ انٹیریو بریٹش کولمبیا اور البرٹا میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے زافہ ہو رہا ہے جو تشویش ناک ہے وفاقی حکام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے تمام افراد کم از کم چودہ روز تک سیلف آئیسولیشن میں رہے دوسری جانب کینیڈا میں مختلف مالز کے مالکان کی جانب سے اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ دو ہفتوں تک خریداری کے اوقات میں تیس فیصد تک کمی کر دیں واضح رہے کہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے تین تالیس نائے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو چالیس ہو گئی ہے جبکہ بریٹش کولمبیا میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تہتر ہو گئی ہے ٹورنٹو سے قبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں ٹورنٹو کے ایک سٹی کانسلر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب جہاں پورا شہر متاثر ہو رہا ہے وہیں کاروباری افراد بی شدید دباؤ کا شکار ہیں کاروباری افراد کو ہنگامی بنیادوں پر ریلیف دیا جائے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو کے ایک سٹی کانسلر کی جانب سے شہر کے مقامی کاروباری اداروں کے لیے تجارتی املاک پانی اور کچھرے سے متعلق بلز کو ملتبی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کانسلر براڈ بریٹ فورٹ کی جانب سے میئر جان ٹوری کو لکھے گئے خط میں ان اقدامات کی حمایت کرنے کا کہا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے کاروباری افراد سے سنا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب جہاں پورا شہر متاثر ہو رہا ہے وہیں کاروباری افراد بھی شدید دباؤ کا شکار ہیں کاروباری افراد کو ہنگامی بنیادوں پر ریلیف دیا جائے دوسری جانب کرونا وائرس کے سبب کینیڈین شہر کیلگری میں مقامی سطح پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شہر کے عوامی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کیا گیا ہے ایمرجنسی کے اطلاق بزار کیفے اور ریسٹانٹس پر نہیں ہوگا تہاں وہاں پچاس سے کم افراد کو آنے کی اجازت ہوگی کوئی بیک میں کوٹسین لوک میں دو درجن کے قریب شہریوں کی جانب سے بڑی عمر کے لوگوں کے کیر سینٹر کے باہر مظاہرہ کیا گیا یہ مظاہرہ انتظامی کی جانب سے کرونا وائرس کو روکنے کیلئے کیے جانب والے اقدامات کے خلاف کیا گیا جن میں شہریوں کو ضعیف افراد سے ملاقات سے روکا جانا بھی شامل ہے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اقدام ان کے پیاروں کو وائرس سے محفوظ نہیں رکھے گا بلکہ اسے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کچھ بات کریں گے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے نظام سے نائن ڈبل ون پر مدد کیلئے بولانے والے کو نقصان کے خدشات کم ہوتے ہیں جبکہ اس سروس سے گونگے اور بہرے افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نظیر جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں آنے والے سالوں میں نائن ڈبل ون پر کال کرنے والے شہری میسج بھی کر سکیں گے یہ نیا نظام ٹورنٹو پولیس پائر اور پیرامیڈک سروسز کے نظام کو مزید بہتر کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے کئی دہائیوں پہلے بنا نظام ڈیکس یا دیوار پر لگے فون کے لیے تھا حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی تبدیلی سے متاثرہ شخص اگر بات نہ بھی کر سکتا ہو تو میسج کر کے پولیس کو مدد میٹرولنگز کی جانب سے گو ٹرینز بسوں اور اپ ایکسپریس میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے سبب کیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں میٹرولنگز کی جانب سے گو ٹرینز بسوں اور اپ ایکسپریس میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے میٹرولنگز کے سی ای او فل ویسٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے سبب کیا گیا ہے وارسٹرک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیری گوی ٹرانسٹ ایجنسی میٹرولنگز کی رائیڈر شپ میں جنوری سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھوت کے روز سے ہم اپنی سروسز میں کمی کر رہے ہیں ہر روڈ پر تین میں سے ایک بس کو کم کرنے جا رہے ہیں ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں ہم اپنی سروسز کو برقرار رکھ سکیں گے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایاں ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کرونا وارس کا وبائی پھیلا اور روکنے کے لیے پورے امریکہ کو مکمل طور پر لاکڈاؤن بھی کرنا پڑ جائے تو وہ اس کی حماعت کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں وبائی امراض کے نامور ماہر اور صدر ٹرام کی کرونا وارس تاک سپورٹس کے رکن ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر کرونا وارس کا وبائی پھیلا اور روکنے کے لیے پورے امریکہ کو مکمل طور پر لاکڈاؤن بھی کرنا پڑے تو وہ اس کی حماعت کریں گے انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ ملک اس بیماری کا پھیلا اور روکنے کی کوشش کرے گا تو ملک کے حالات بہت مختلف نظر آنے لگیں گے دوسری جانب نیو یورک کے میئر بلڈی بلاسیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ نیو یورک میں کرونا کا تیز ربطار پھیلا اور روکنے کی نیل لاکڈاؤن سمیتھ ہر طرح کے اقدامات زیر غور ہیں واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا وارس کے بدترین متاثرہ شہروں میں نیو یورک سٹی سر فیرست ہے جہاں اس کے مریضوں کی تعداد صرف ایک ہفتے کے اندر اندر پچیس سے بڑھ کر دو سو ستر ہو چکی ہے میئر نیو یورک نے اچھا ظاہر کیا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر اندر یہ تعداد ہزار سے بڑھ سکتی ہے انگامی حالات کے پیش نظر میئر نیو یورک نے صدر ٹرام سے فوری مدد کی دفعات کرتے ہوئے کہا کہ ایشیائے صرف کی فرہامی بحال رکھنے کے لیے امریکہ کی وفاقی حکومت ذمہ داری سمحال لے کیونکہ یہ معاملہ مقامی حکومت کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے عداد شمار کے مطابق امریکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک سو بائس متاثرین سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد وہاں کرونا وائرس سے متاثرہ پراغ کی تعداد تین ہزار آرٹ سو دو ہو چکی ہے جن میں سے انہتر کی موت واقع ہو چکی ہے دنیا بھر میں محلک وائرس کے کیسز کے تعداد بڑھ کر ایک لاکھ اکتر ہزار ایک سو پانچ ہو گئی ہے بعض ممالک میں وائرس کی ہلاکت خیزی نے دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے دنیا ایک سناٹے کی طرف بڑھنے لگی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں نہایت محلک اور نئے وائرس کرونا نے ایک سو ستاون ممالک کو لپیٹ میں لے دیا ہے وائرس کے خوف سے ہر سو سناٹہ پھیل گیا بازار ویران ہو گئے وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار پانچ سو چھپس ہو گئی تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں محلک وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ اکتر ہزار ایک سو پانچ ہو گئی ہے بعض ممالک میں وائرس کی ہلاکت خیزی نے دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے دنیا ایک سناٹے کی طرف بڑھنے لگی ہے بڑے بڑے سپورٹس ایونٹس منسوخ ہو چکے ہیں کھیل کے میدان خالی ہو گئے نیو یورک اور لاؤس اینجلس میں سکولز ریسٹورنٹ اور پبلک مقامات بند کر دیے گئے ہالینڈ میں بھی ہائی الٹ ہے سکولوں میں چھٹیاں دی گئی ہیں تفریحی مقامات سیل کر دیے گئے نیوزیلینڈ میں بھی عوامی اجتماعات پر پابندی لگ گئی جرمنی نے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ سردیں بند کر دی چین کے شہر وہان سے پھیلنے والے محلک وائرس نے دنیا بھر میں پونے دو لاکھ افراد کو متاثر کر دیا ہے چین کے بعد اٹلی، ایران، اسپین اور فرانس میں وائرس نہایت ہلاکت خیز ثابت ہوا چین میں ہلاکتیں تین ہزار دو سو تیرہ تک پہنچ گئیں اٹلی میں ایک ہزار آٹھ سو نو وائرس کے ہاتھوں زندگی ہار چکے ہیں ایران میں سات سو چوبیس افراد جواں بحق ہوئے ہیں اسپین میں دو سو چورانوے مریضوں نے دم دوڑا جبکہ فرانس میں ایک سو ستائیس متاثرین ہلاک ہو چکے ہیں جنوبی کوریا میں ہلاکتیں پچھتر امریکہ میں انہتر بھرطانیہ میں پینتیس جپان میں پچیس نیدرلینڈز بیس جرمنی تیرہ سو زیلینڈ چودہ فلپائن بارہ عراق میں دس ہلاکتیں واقع ہوئیں اس وقت سب سے زیادہ نئے کیسز امریکہ میں سامنے آ رہے ہیں ایک سو بائیس نئے کیسز کے ساتھ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد تین ہزار آٹھ سو دو ہو گئی ہے کرونا وارث سے اب تک صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی پڑھ کر ستتر ہزار سات سو اٹھتر ہو چکی ہے تاہم دوسری طرف فرانس میں ایک ہی دن میں اکتیس افراد کی موت واقع ہوئی جو ایک ریکارڈ تعداد ہے آسٹریلوی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری پر بیس سے تیس لاکھ ڈالر لاغت آئے گی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیدابار چیلنج ہوگا مجید جانتے ہیں سپورٹ میں آسٹریلوی سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں پھیلنے والی عالمی ببک کرونا وارث کی ویکسین تیار کر لی ہے ایس سپائک نامی ویکسین کوئنز لینڈ یونیورسٹی کے تین سائنس دانوں نے تیار کی ہے جسے ازمائشی مرحلے میں چوہوں پر ازمائے جا رہا ہے جبکہ اگلے مرحلے میں انسانوں پر اسمایا جائے گا مہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری پر 20 سے 30 لاکھ ڈالر لاغت آئے گی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیدابار چیلنج ہوگا آسٹریلوی سائنس دانوں کے مطابق مسکورہ ویکسین کی طبی ازمائش میں چند مہینے درکار ہیں امریکہ کے سابق نائب صدر اور ڈیموکریٹ پارٹی کے صدار کی امیدوار جو بائیڈن نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صدر ڈالر ٹرم کی انتظامے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اب بلا تاخیر امریکی فوج کی خدمات حاصل کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کے خواہش مند امیدواروں کے درمیان مباسے میں بھی کرونا وائرس موضوع بحث رہا واشنٹن میں ہونے والے گیارویں ڈیموکریٹ مباسے میں کرونا وائرس کے پیشے نظر مباسے میں لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اپنے پہلے ون او ون مباسے میں دونوں ڈیموکریٹ رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ امریکہ کے صدر ہوتے تو اس وبائی مر سے بہتر انداز میں نمٹنے کی حکمت عملی مرتب کرتے جو بائیڈن نے کہا کہ وہ نتائج پر توجہ مرکوز کریں گے جبکہ برنی سینڈرز نے کہا کہ منظام صحت میں بنیادی نویت کی صلاحات لائیں گے اس بحث کے دوران دونوں میں گرمہ گرمی بھی ہوئی امریکہ کے سابق نائب صدر اور ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صدر ڈاللر ٹرم کی انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اب بلا تاخیر امریکی فوج یہ خدمات حاصل کریں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بائیڈن نے اپنے حریف امیدوار برنی سینڈرز کے ساتھ تقریر کے دوران کہا کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور اب وہ فوج یہ خدمات لیں گے اس موقع پر جو بائیڈن کے حریف امیدوار برنی سینڈرز نے امریکی صدر ڈاللر ٹرم پر کرونا وائرس سے مطالق غلط معلومات پر حام کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب اس صدر کو روکنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ غیر موضوع معلومات سے امریکی عوام کو ال جایا جائے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی